بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں اپنے علاقے کے اندر اپنے علاقے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی پروپرٹیز ہی ہیں لیکن ایک ایسا علاقہ جہاں پہ آپ کو آکے گھر والی فیلنگ آتی ہے سکون ملتا ہے یہ کھیت یہ کھلیان یہ درخت ان کے سائے میں بیٹھنا اور پھر یہ جو ندی بیریہ ساتھ اس کے کنارے گھنٹوں بیٹھے رہنا اور اپنی ہی ایک سوچ کے اندر رہنا یہ ہوا جو ایک لمسہ بیدہ کرتی ہے آپ کے گالوں سے ٹکرا کے یہ پرندے جو چہ چہاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر ان ساری چیزوں کے بعد آپ کے خوشی دوبالہ ہو جاتی ہے جب آپ کا دوست سائی وال سے چھٹی لے کے آتا ہے اور آپ کو کچھ لمحات آپ پر نچھاور کرتا ہے سبحان اللہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب موظم علی صاحب جو آفٹر ای لونگ 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 ٹائم ملاقات ہوئی ہے دوزارت چوبیس میں اور اس سے پہلے دوزارت تیس میں بھی کوئی مہینہ ملاقات نہیں کچھ دھائی ماہ کے بعد ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں آج ہم ان سے مزے کی باتیں کریں گے کچھ پرسنل کچھ بزنس کے بارے میں کچھ الیکشنز کے بارے میں سو ان کی کمپنی کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو بھی کچھ کرواتے ہیں اسلام علیکم سر مزے کی باتوں کے اندر کاروبار کہاں سے آگیا ہے بزنس کی باتیں کو مزے کی لئے نہیں ہوتی بزنس تو اوویسلی ایک ریوٹ سی چیز ہوتی ہے سو کیسے ہیں سر اتنا ٹائم کے بعد ہم نے آپ کو کولز میسیجز کرتے رہے کیوں نہیں دیا ہمیں وقت ہمارے آڈینس میں بھی آپ کا حق ہے بھائی سال میں ایک آدم ہی نا گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے تاکہ آپ ذہنی دور پہ نا ریلیکس وہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک چلا کٹا تھا اس ٹائب کی تو نہیں گوشہ نشین آج کل سو کیسا فیل ہو رہا ہے اپنے علاقے میں یہ ایک پرفیزا جگہ بے بیٹھ کے آپ تو ماشاءاللہ کیڑے ہیں اس جگہ کے ہمیں بھی لے کے آجاتے ہیں کسی صوفی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ انسان کی فطرت کو وطن کی محبت کے ساتھ گوند آ گیا ہے تو ہمیں بھی اس وطن کی محبت کے ساتھ گوند آ گیا ہے تو وطن ساڑا پینڈی ہے چلے ہم بھی ایک شیر کا مصرہ سنا دیتے ہیں کل الیکشن ہے اور میرے چاند کی خبر تک نہیں چاند تو خیر آ چکا ہے اصل شیر یہ ہے کہ کل عید ہے اور میرے چاند کے خبر تک نہیں تو الیکشن کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں یہ ایم پی ایم این اے جو بنتے ہیں یہ کیوں بنتے ہیں الیکشن کیوں ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کیوں ہوتا ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ الیکشن کے بعد تین ایک دن کے بعد تریخ کی سب سے بڑی سیاسی منڈی لگنی ہے بولیاں لگنی ہے ہاں جی ہی وہ آپ نے ابھی تک پراپٹی میں دیکھا نا بولیاں لگتی ہیں میاں صاحب لگا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سیاست کی پاکستان کی تریخ کی سب سے بڑی منڈی لگے گی دو تین دن کے بعد اور آپ کا ووٹ بیچا جائے گا اچھا معظم صاحب یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی سستے سے ہوتل پر چپاتی ہو چائے کھا رہے اور پی رہے ہوتے ہیں اور فوٹو بنوا گئے کہ ہم عوامی لوگ ہیں پھر پانچ سال نظر نہیں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ یار یہ کیا منافقت یہ کیا ڈرامے بازی پولیٹک نہیں نہیں ٹھیک ہے ساجی مہینے دو مہینے کے لیے وہ عوامی لوگ بن جاتے ہیں آپ نے کریڈٹ دیں کہ دو مہینے کے لیے وہ بنتے ہیں پانچ سال کے بعد عوامی لوگ اچھا بہت ایکسٹریم لیول پر وہ عوامی لوگ بن جاتے ہیں تو کس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں پھرا ووٹ یار دل نہیں کرتا پھر ووٹ کس انہوں بھی دیں تے اچھا 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 اگر آپ نظریہ کی بات کرے نا تو آپ کہیں گے کہ یار مجھے فلان لیڈر کی آئیڈیالوجی پسان دے میں اس کو ووٹ دینا چاہوں گا لیکن اس نے جو بندے یہاں پہ کھڑے کرتی ہیں وہ بندے مرنے پسان دے گی صحیح ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو کوئی عہدہ ملتا ہے یہ ایسی زیمہ داری ہوتی ہے اس پہ ایسی پوچھ گچھ ہونی ہے کہ اگر آپ کو اس زیمہ داری کا اندازہ ہو جائے تو لوگ آپ کے ترلے کریں آپ سیٹوں سے بھاگیں لیکن یہ لوگ سیٹوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اختیار سمجھتے ہوئے آیاشی سمجھتے ہوئے حکومت سمجھتے ہوئے کرپشن کے چانسز کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو اگر ان میں ایک تھوڑا سا بھی وہ ہو کہ بھائی یہ تو زیمہ داری ہے پوچھ گیا چھوڑی ہے آپ پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں نا یورپ کنٹریز کے اندر آپ چلے جائیں کیونکہ ڈیموکریسی کا یہاں پر ایک سسٹم ہے تو دیکھیں کہ ڈیموکریسی سب سے زیادہ فال کہاں پر ہے یا کن ملکوں کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کی وجہ سے تبدیلی آئی ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو اتنے اتاولے ہوتے ہیں نظر نہیں آئیں گے سیٹس کے لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ فلانے منسٹر نے فلان ملک کے اندر جب اپنی کرسی چھوڑی یعوضہ چھوڑا وہ ایک کومن سا آدمی پہلے بھی تھا کومن سا یاد ملایا لوگوں کے پاس سے گزر جاتا ہے وہ ہوتے ہی وامی آپ یوکے میں دیکھ لیں کتنی آسانی سے انہوں نے چھوڑی انہوں نے اپوزیشن کی وہ میمبر کو دے دی وہاں پہ یہ سارا کچھ نارمل ہے ان لوگوں کے اندر یہاں بھی بڑا سپیشل ہے کیونکہ بہت بڑا پیسہ چھاپنے کا ایک موقع مل جاتا ہے پاکستان کے اندر پاکستان جیسے ملک کے صحیح ہے تو یہ کرپشن ہوتی ہے اور ہم اس طرح گریب کے گریب رہ جاتے ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اگر ایس بھائی بزنس ہو رہا ہے دیکھیں وہ جو عوامی بندہ دو مہینے کے لیے بناوے اس سے پتا ہے کہ میں نے پانچ سات دس کروڑ پر خرچ کرنے ہیں اور تین چار دن کے بعد میں نے اس سے دس گناہ پیسے لے لینے ہیں صحیح چلے الیکشن کو سائٹ پہ کرتے تو ویسے کیا چیزیں جاری ہیں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے سائی والوالا جو ہسپیٹل نہیں پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کمپلیٹ جلدی تو پروپرٹیز میں کب انٹر ہو رہے ہیں جلدی آ جائیں گے جلدی آ جائیں گے وقت تو ہے آج کل لیکن پتہ نہیں کیوں سستی آج کل بڑی پڑی رہی ہے سستی پیسہ زیادہ ہو گیا آپ کس آئیں گے انشاءاللہ جلدی چلے انیتھنگ ایلس آپ کلائنٹس اپنے کلائنٹس کے لیے آوڈینس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کوئی میسے ہی دینا چاہیں گے اویس آپ کے ساتھ جڑے رہیں آج کل مارکٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں بڑے سوشل میڈی انفلینسرز آ گئے ہیں پروپرٹی کے حوالے سے تو کی مکمہ محتاط انہوں یا ان کی کرسا کے لیے سو تھینکی وری مچ موظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا تھے تو خیر اب پتہ نہیں کب ملیں گے کتنے عرصے کے بعد کتنے مہینے کے بعد ہم دوبارہ ملاقات کر پائیں گے لیکن فائنلی میری ملاقات ہوئی میں نے کہا یار آپ کی بھی کروا دوں اور ان کے جو ایکسپرٹ اپینین ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ ٹک ٹوک پہ یہ فیمس ہیں جسٹ لائک اس سیلیبریٹی اور کبھی کبار میرا جب دل کرتا ہے کہ لوگ ایک فین مومنٹ کو ہم انجوائے کریں تو میں ان کے ساتھ لاہور وغیرہ نگل جاتا ہوں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی سیلفی وغیرہ لے لیں تو that's a massive achievement for him ہم بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں ٹک ٹوک پہ بھی اور دوسری سوشل سائٹس پہ بھی ہم دونوں نے اکٹھے آگاز کیا تھا پروپرٹی کا سوشل سائٹس پہ اور لوگوں کو کریڈیبل سوسائٹیز اور دوسری چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کرنا شروع کیا تھا لیکن آج کل اتنا زیادہ abundance کے اندر ایک حجوم یوٹیوب پہ آ چکا ہے جو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں جھوٹ بور رہے ہیں ایسی property سامنے رکھ رہے ہیں جو جس کی کوئی importance نہیں ہے zero importance ہے پیسہ زائے ہیں اور چکا چوند روشنیاں ہیں لوگ different قسم کا glamour use کرتے ہوئے آپ کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں سو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سب aware رہیے اور ایسی properties سے بچیے ایسی جگہ پہ investment کرنے سے بچیے جہاں پہ آپ پھس سکتے ہیں ایسی جگہ پہ investment کیجئے جو بندہ جو consultant اچھا ہو جو developer اچھا ہو اور ساری چیزیں اچھی ہوں خیر کسی بھی قسم کی booking آپ کروانا جاتے ہیں number screen میں موجود ہے اور میرا بھی آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جب بھی آپ free ہوں تو لازمی ایسے سپورٹس پہ آئے کیجئے بجائے اس کے کہ چکا چوند روشنیوں میں جائیں driving کریں یا کچھ اور کریں آپ اس طرح کی nature کے اندر آئیے اور بیٹھ ہی اور انجوائے کیجئے سو تینکیو ایرے مچ اللہ آفیس